اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں اس ڈیک ڈی جو کہ یہ سب کی پسندیدہ ڈش ہے اور اسے سب پسند کرتے ہیں خاص کلات کی جنریشن تو بہت ہی زیادہ پسند کرتی ہے اور آج میں آپ کی فرمائش پر پاکستانی سٹائل میں بنانا سکھا رہی ہوں سپیگٹی چل دیں چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف آج ہم آپ کو بنانا سکھا رہے ہیں سب کی فیورٹ سپیگٹی اور یہ بہت پسند کی جاتی ہے اور حاصل کر آج کی جنریشن کو تو یہ بہت پسند ہے اور مجھے بہت زیادہ فرمائشیں آ رہی تھی کہ میں سپیگٹی بناؤں اور مازرہ کے ساتھ کہ میں تھوڑا سپیگٹی بنانے میں لیٹ ہو گئی تو میں آپ کو آج سپیگٹی بنانا سکھا رہی ہوں چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف ہم نے ایک ٹیکٹس پیگٹی لی ہے اور ایک شملا میچ لی ہے جسے میں نے کٹنگ کر لی ہے اور چکن میں نے پانچ سو گرام لیا ہے لیسن میں نے ایک چمچ لیا ہے اور چیری گارک سوس ہے یہ یہ میں نے لیا ہے چار کھانے کے چمچ اور لیسن جو ہے میں نے اس لئے کم لیا ہے کہ اس میں بھی لیسن کا فلیور ہے گاتھریں لیا ہے میں نے ایک بڑی گا چل لیا ہے دو میں نے ہری پیاس لیا ہے مسالوں کی طرف آ جاتے ہیں نمک حضب زائقہ پی سیوی سکھا دھنیا آدھی چائی کا چمچ دھلدی آدھی چائی کا چمچ کالی مرچ آدھی چائی کا چمچ اور لان مرچ آدھی چائی کا چمچ لان مرچ بھی میں نے کم اس لئے لیا ہے کہ چلی سوس میں بھی وہ ہوگی مرچے ہوگی کافی اور اس میں بھی ہوگی تو اس لئے چلتے ہیں اپنی رسی کی طرف اور میں نے لیا ہے دو لیٹر پانی لیا ہے سپیکٹی کے لیے پانی اوبارنے کے لیے سپیکٹی اوباریں گے اور اس میں میں نے ایک چائی کا چمچ نمک ڈالا ہے اوبار آجے گا تو میں آپ کو دکھاؤں گی جس طرح سے سپیکٹی ڈالنے ہیں یہ ناس جو میں نے دوسری طرف پانی اوبارنا رہا ہے جب تک پانی اوبار رہا ہے سپیکٹی اوب لے گی ہم جب تک اپنی مٹیریل کی طرف آدھاتے رسپی کی طرف آدھاتے ہیں اور میں نے 3 سے 4 کھانے کے چمچ آئل لیا ہے یہ گرب ہو جائے تو ہم اس میں اپنا بنائیں گے ہم سب سے پہلے لیٹر فرائے کریں گے یہ لیٹر فرائے ہو رہا ہے ہم لیٹر فرائے کر رہے ہیں پانی میں جب تک یہ گولڈن پراؤں ہو جائے گا تو ہم اس میں چکن ایٹ کریں گے اور پھر پھر مسالی ایٹ وغیرہ کریں گے پھر ہم اس کو بنائیں گے پھر ہمارا لیٹر فرائے ہو رہا ہے ہم چیک کریں ہمارا پانی اوبر کریں گے نہیں پانی کو پاڑھا کریں گے اس میں سپیگٹی ڈال دیں گے اور سپیگٹی ہم ایسی سابو ڈال دیں گے اس پہ ہو جائے گا پھر ہم اس پہ چینج کریں گے یہ ناسی تب تک یہ سپیگٹی اوبر رہی ہے اس کو دس منٹ لگیں گے ہونے میں پائن ہونے میں تب تک ہم چکن ایٹ کرتے ہیں چکن ایٹ پیس چکن ایٹ پیس چکن خوڑی سی پھائی ہو جائے گی تو پھر ہم اور پھر ہم اس میں چیزیں ایٹ کریں گے اور چکن جو ہے بالنٹس لینا ہے آپ نے بغیر ہلی کے اور چھوٹے چھوٹے پیس کر دیں گے اس کو اور اس کو اچھی طرح سے فرائی کر کے پھر اس کو ہم بھول لیں سکتے ہیں پھر اس کو ہمارا پھر اس نے اس کو پھر اس کے ہماری پیوری نہیں ہے چیلی گالک سوس ہے ہم نے اپنے کچھر کی اور اس میں ایک چھمچ سویا سورس کریں گے سرکہ کریں گے تھوڑا سا اور چیلی سوس کریں گے اور اس میں جو ہم مرشک جی ناظرین ہمارا مٹیریا تیار ہو چکا ہے اب ہم چلتے ہیں اپنی سپیگٹی کی طرف چیک کرتے ہیں ہماری سپیگٹی ہوگی ہے ہماری سپیگٹی تیار ہو چکی ہے ہماری سپیگٹی ہوگی ہے اب ہم چھانیں گے اس کو پانی الگ کریں گے اس کو چھانتے ہیں جی ناظرین یہ دیکھیں ہم نے اس کا پانی الگ کر لیا چھان لیا ہے دیکھیں اب ہم اس کو تھڑے پانی سے ہوگا رہے ہیں میں نے اوائل بلکل نہیں ڈالا تھا کچھ لوگ اوائل ڈالتے ہیں اس میں تاکہ یہ چپکے نہیں لیکن میں اوائل نہیں ڈالتی ہوں بیاسی اوبارتی ہوں نمک ڈالتے ہیں اچھی تفسر آپ ٹھڑے پانی سے گزار لیں تو یہ آپ کی پیدے کے الگ الگ ہوگا چپکے کریں ہم نے اپنا چھان لیا ہے سپیکٹی کو اب ہم اس میں مکس کر دیتے ہیں اب ہم اس میں مکس کر کے دو سے تین میٹ اس کو پکائیں گے دیکھیں ہم نے اس کو مکس کر لیا اب اس کو ہم دو سے تین میٹ اور مزید پکائیں گے اور اس کو ہم پھر بعد میں چولا بند کر دیں گے اور یہ بہت زارے لوگوں کی مجھے فرمائش آئی تھی کہ سپیکٹی بنائیں خاص صور پر تماننا اور مسکرا کی بہت زیادہ فرمائش تھی کہ میں سو بنا اور لوگوں نے مجھے کہا تھا جن کی فرمائش میں آج پوری کر رہی ہوں اور میری ویڈیو کو دیکھئے گا لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور آپ سب کو بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں پسند کر رہے ہیں اور لائک کر رہے ہیں کہ میں بہت شکر بزار ہوں اور ہم دو سے تین منٹ بعد آپ کو دوبارہ دکھاتے ہیں فائنل لوگ جی ناظرین تین سے چار منٹ میں نے مزید پکائی ہے اور اب یہ دیکھ لیں ہماری سپیگٹی بلکل تیار ہے اس کا یہ فائنل لوگ ہے اور آپ اس کو میرے طریقے سے بنایے گا اور کھا کے بتائیے گا کہ کیسی بنی آپ کو سپیگٹی تو ہر کوئی بناتا ہے اپنے طریقے سے میں نے پاکستانی تش دیا بلکل ہی چائنیز ڈیشیں پھیکا پسند کرتے ہیں اور ہم پاکستانی سپائسی پسند جاتے ہیں اس لئے میں نے چلی سوس کو اور چلی گارلک سوس کو میں نے ایڈیشن کر کے ٹھیکا پن میں نے زیادہ ٹچ کیا ہے اور میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو سپیگٹی کیسی لگی خدا حافظ